پیش خدمت ہے گجرات نامہ ڈپٹی کمیشنر گجرات ڈاکٹر خورم شہزاد نے کل چودری لیاقت بدر ایم پی اے کے ساتھ ان کے حلقے کا دورہ کیا زیر تعمیر لادیاں بدر سڑک کا معاینہ کیا بدر ہائی سکول کا وزٹ کیا اور بی ایچ ایو بدر کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تعمیراتی کام میں میٹیریل کے میار پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ساڈاکٹر خورم شہزاد نے بتایا کہ گجرات میں انصداد پولیو پانچ رضا مہم جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اٹھائیس فروری سے شروع ہو کر چار مارچ تک جاری رہے گی اور پورے گجرات میں گھر گھر پولیو ویکسین جو ہے وہ مہیا کی جائے گی پورے ظلہ میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے خاریاں میں آپریشن ہوا گلیانہ میں آپریشن کیا گیا کوٹلا میں ایس ایچو تھانا ککرالی تکیر رانجا نے بقاعدہ طور پر بازار کا وزٹ کر کے انہوں نے دکانداروں کو وارننگ دی کہ آپ فوری طور پر سڑک سے تجاوزات ہٹا دیں وگر نہ پھر قانون حرکت میں آئے گا اور سخت کاروائی کی جائے گی گجرات میں پنکھوں کے حوالے سے پہفما نے کچھ روز قبل وفت نے جو دری پرویزلائی سے ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے فین انڈسٹری زوال پذیر ہے ادھر گجرات پریس کلپ کا دورہ کیا مبارک بات کے لیے پہفما کے وفت نے اور نومنتحب صدر گجرات پریس کلپ ملک شفقت نے یہ کہا کہ پاکستان میں گجرات ہمارا فخر ہے فین انڈسٹری فین انڈسٹری کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھارت کے پاس بھی نہیں اور چائنہ کے پاس بھی نہیں ہے چودری عابض رضا آج کل پوری فارم میں ہیں اور انہوں نے مختلف دہات اور مقامات پر اپنی سیاسی جماعت کے اکٹھ جو تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے تابر توڑ حملے کیے چودری برادران گجرات پر ان کا کہنا تھا کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے چودری برادران کی سیاست آج بھی تھانے کے چیری کے گرداب کے گرد گھومتی ہے یہ انتظامیاں اور ڈکٹیٹرشپ کی بساکھیوں کے سہارے سیاست کرنے کے عادی ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم نے پہلے بھی ان کو زلہ گجرات میں شکست دی تھی اور اب بھی ہم ان کو شکست فاش سے دوچار کریں گے اور مزید ناظرین چودری عابض رضا کا کہنا تھا چودری برادران کے متعلق کہ یہ لوگ اقتدار کی خاطر کوئی گھناؤنی سے گھناؤنی حرکت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے ان کو حرف تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گجرات میں امتیاز سپر مارکٹ کو انہوں نے سیل کروا کر امجد فاروق کی وفاداریاں بدلنے کی گھناؤنی کوشش کی اور انہوں نے چار سو لوگوں کو جو روزگار ملنا تھا اس سے بھی محروم کرنے کی سازش کی تو یہ اصل چہرہ ہے چودری برادران کا گجرات نامہ مجھے دیجئے کل تک کے لیے اجازت اپنا بہت سا رکھی خیال اللہ حافظ